بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز یعنی جس چیز کو جس کپڑے وغیرہ کو بچھا کر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے کونے کو پلٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں پلٹیں گے تو شیطان اس میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں شیطان اگر نماز پڑھ لیتا نماز میں کرتے کیا ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو شیطان اگر نماز پڑھ لیتا تو پھر وہ مردود کیوں ہوتا اس پہ لانت کیوں ہوتی وہ پھر انسان کا دشمن کیوں بنتا جنت سے کیوں نکلتا سمجھ میں ان کی بات میرے نہیں آ رہی ہے شیطان اگر سجدہ کر لیتا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس نے انکار کر دیا دلیل بھی پیش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا تو جب وہ سجدہ کر لیتا تو پھر یہ معاملہ کیوں پیش آتا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شیطان کے نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی کتنی حقیقت ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں بلکل منگھڑت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک کونہ پلٹنے کی بات ہے یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا ہے من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے بارے میں دین کے معاملے میں اگر کوئی کہتا ہے کچھ بتاتا ہے اور اس کی بات دین میں موجود نہیں ہے شریعت میں موجود نہیں ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دین میں شریعت میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا پیدا کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے گمراہی جہنم کا راستہ ہے اگر کوئی گمراہی کو اپنائے گا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے اسی لیے دوسری روایتوں میں اسے اللہ کا دشمن قرار دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ دین مکمل ہے قرآن نے صاف طور پہ اعلان کر دیا حجت الودا کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اور یہ اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہے تو پھر اگر کوئی دین کو مکمل مانتا ہے اس کے باوجود وہ دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا تھا وہ اسی لیے دین میں نئی بات ایجاد کر رہا ہے اسی لیے اسے اللہ کا دشمن قرار دیا گیا ہے اسی لیے دین میں نئی بات ہرگز پیدا نہ کریں ورنہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے جہاں تک جائے ناماز کا کونہ پلٹنے کی بات ہے کسی بھی روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یا کسی تابعین نے تب تابعین نے یا کوئی بھی ولی اللہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد جائے ناماز اس طرح پلٹنا کسی سے کوئی ثابت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گیا شریعت میں اس کو ضروری سمجھ رہی ہیں عورتیں تو اس کو واجب کے درجے میں سمجھ رہی ہیں اگر کوئی جائے نماز نماز پڑھنے کے بعد کونہ نہیں پلٹے اسے لانتان کرنے لگتی ہیں برا بھلا کہنے لگتی ہیں سوچئے کتنی بڑی گمراہی ہے کتنی بڑی جہالت ہے اسی لئے اس سے مکمل بچا کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اٹھا کر رکھ دیجئے اب کونہ پلٹنا کیا کونہ پلٹنا بھائی اللہ کے رسول نے حکم دیا نہیں دیا پھر یہ کیا نئی بات کیوں شریعت میں آپ داخل کر رہے ہیں اسی لئے اس سے بچئے گا ایسی حرکت اور ایسا کام ہرگز انجام مت دیجئے جو گمراہی ہو گمراہی کی طرف آپ جاتے ہوں جہنم کی طرف جاتے ہوں ایسا کام ہرگز مت کریے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر اس طرح کیا جا رہا ہے اس طرح پلٹا جا رہا ہے اور شریعت میں نہیں ہے جب شریعت میں نہیں ہے شریعت سمجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے تو بیدت ہے بیدت گمراہی ہے گمراہی جہنم کا راستہ مسئلہ ہلو گیا اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں